موسیقی جس کی سنگ میں کتھا بولتے بولتے گردیو کی اسمنان سکتی اتنی کہ کوئی بول نہیں سکتا ہم نے گردیو کے مخاربند سے ساکچات شروعنے کیا تھا کہ کسی اس لوگ کو ایک بار دیکھ لیتے تھے تو وہ یاد ہو جاتا تھا ان کو ان کی اتنی اچھی اسمنان سکتی تھی جو بھی ایڈیشن ہوتا تھا کتنا سال کب پرکاشت ہوا ہے انہیں سب یاد رہتا تھا بہت اس لوگ بولتے تھے انہیں گوڑیا ڈکسنری بولا گیا تھا گوڑیا ڈکسنری جس طرح سے ڈکسنری میں سب پرکار کے اس لوگ پائے جاتے ہیں اسی روپ میں شل گردیو پوچھتے تھے سلام مہاراج یہ اس لوگ کہاں پر ہے وہ سارا اس لوگ بول دیتے تھے اتنی اچھی ان کی شمڑنے سکتی عدبود عدبود سادران لوگوں میں یہ چیز دیکھا نہیں جاتا اس لئے بولا گیا ہے سات دن سات رات اگر بولا جائے تو بھی ان کی مہمت سماپت نہیں ہو سا وہ اس لوگ اس لوگ وہ سماپت نہیں ہوئے ہمیشہ وہ اس لوگ بولتے تھے جو کچھ ہی بولے ساستر پرمان ساستر کے اس لوگ کے دورہ بولتے تھے من گڑند کتھا نہیں بولتے تھے ادھیک لوگ آج کل من گڑند کتھائیں بولتے ہیں من گڑند کا مطلب کہ ساستروں میں جو ہے نہیں لیکن گردیو سبھی ساستر بیچار کو بولتے تھے اس لئے انہیں بولا گیا گوڑی یا ڈکسنری ایک بار پریس کا کاری کر رہے تھے پریس کا کاری کرتے کرتے اونگلی بلیٹ کے مدبے چل گئے اونگلی کٹ گئے سامانی روپ میں کٹا ہوا تھا شلہ گردیو کا اونگلی جب پرم گرم آراجی کو بتا چلا شلہ گردیو کا تڑھ ساتھ کٹ گیا تو انہوں نے کیا کیا بالک کے باہر تکرندن کرنے لگے جس طرح سے ماں اپنے بالک کو پریتی کرتی ہے اگر کوئی اصبہ سنونڈ کر لیتی ہے تو ہردے دروی بوت ہو جاتا ٹھیک تڑھ روپ پرم گردیو ساتھ ساتھ بیوستہ کیا انہوں نے یہ پرم گرم آراج کی اتین تے پریہ باتر شلہ بکتی ویدان تاوامن گھسے ہیں مہاراج اتنے سندر پرشاد بناتے تھے جب سچا پرشاد بناتے تھے اگر شکجی کو ٹھیک طرح سے کٹیں گے تو ٹھیک طرح سے بنے گا وہ سبجی بڑے کٹوگے چھوٹے کٹوگے تو ٹھیک سے وہ ہوگا نہیں اس لئے ہمارے گردے ہو جب پرشاد بناتے تھے سبھی سبجی کو بہت سندر طریقے سے کٹتے تھے بسیس کر کے بنگالی لوگ بہت سندر روپ سے کٹتے ہیں جس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے مسین سے کٹا ہے اسی بھاو سے اس لئے گردے ہو کی سیوہ کی بسیستہ ہے اور اس لئے گردے ہو بسیس ساشن نہیں کرتے تھے جو بھی بولنا ہے کون کرے گا اس لئے گردے ہو بکتی بدانتا نارن گستہ ہے مہارا جی نارن مہارا جی کے پر اتنا اچھا بھاؤ تھا ان کا اتنا اچھا بھاؤ رکھتے مریادی تبھاؤ رکھتے تھے شلہ گردے ہو تب وہ گردے ہو کو بولتے تھے اس سبدا کا پریوگ کرتے تھے کسی بیکتی نے دکھا سکھا حرینام آدھے گرہن کرتا تھا تو بولتے تھے سب سے پہلے نارن گستہ ہے مہارا جیسے پرویشن لو جب تک شلہ گردے ہو سب کے بیٹے ہو شلہ گردے ہو شلہ گردے ہو شلہ بیکتی بیکتی ب confidently کریم گستہ ہے تینوں لوگ ایک جگہ بیٹتے تھے تب بولتے تھے کہ ناران مہراج بولے پرطم سب سے پہلے ناران مہراج جی بولے اور ادھک نہیں بولتے تھے خوب سکھوں روپ میں تدھا کو بیکٹ کرتے تھے اپور سبھاؤ ان لوگوں کا شلہ گردیو گوڑی ویدانت سمیتی یہ تین استمبھ تاتپر شلہ گردیو ہماری تربی کرم گو سوہ مہراج آپ رکٹ ہوئے شلہ گردیو دھیرے دھیرے انیک پرکار بلدے بھاؤ کھا تھا دیکھو پانتا بھاؤتے بھاٹے گودھیے کھائے پانتا بھاؤتب تھندھا پانتا بھاؤتب تھندھا گرم عنہ کھانے سے پانتہ باتات پر رہے گا اس کے مردے میں یہ ویسیسٹ تھا ان کا بہت ہی سانتہ سبھاؤں کے کبھی بھی کوئی عویمان نہیں کرتے تھے آچارے عویمان نہیں تھا ان کے اندر پانتہ بات کا تات پر ہے یہ دی سمیتھی میں آدھے انیک لوگ ہیں کوئی اچواک کیسے بولے کوئی کیسے بول رہا ہے پانتہ بات پر تھنڈا ہوتا ہے وہ تو کیوں وہ بڑے ہی تھنڈے رہتے تھے اس سمیں کوئی کروت نہیں آتا کبھی بھی کوئی برمچاری نام تو نہیں بولیں گے اب تو سنی ایسے ہو گئے ہیں شلہ گردیو نارنگو اسوہی مہراج کٹاکچ کرتے تھے کسی بھی بات پر تب شلہ گردیو بھکتے بدانت بامنگو اسوہی مہراج سنی اگر ایسا ہے تو وہ ساتھ ساتھ مٹ سے چلا جائے اور وہ چلے جا اس کو اردل دینا اس لگردیو بھکتے بدانت بامنگو اسوہی مہراج کہ پرتی اتنی نیشتہ تھے اتنی پرگاڑ نیشتہ تھے کہ سبد کے دور ہم رن نہیں کیا جا سکتا گردیو بھولتے تھے دیکھو پرتی سب سے پہلے بھکتے بدانت بامنگو اسوہی مہراج مطورہ گئے تھے مطورہ میں کیا کیے نیران مہارجی کا لکھت پتر چاہیے ساکچھا لکھت پتر لکھے تو وہ وہاں پہ رہے اس لئے سمیت کے مطے میں کوئی ادھڑتا بیشنوں کے پرتی ایسا کوئی بہوہار سہن نہیں کرتے تھے یہ سمجھت گڑھ ان کے اندر جاتے تھے پرم گروہ مہراج کے سمیت میں گوڑی ویدانت سمیتی کے مطے میں ایک بھاؤ سندر بھاؤ اس لئے بولا گیا ہے پانتہ باتے کری پو دیکھا ہے سب کو لے کے چلتے تھے سب لوگ سمان نہیں ہیں بولا گیا ہے ان کا سباہ ایسا تھا سب کو ساتھ میں لے کے چلتے تھے ایک ستر میں سب کو باندھ کے رکھتے تھے یہ ان کا بہسیسٹی تھا پارٹ اتنا سندر روپ سے کرتے تھے سب کے پرتی وہ سمدرشت تھے سب کے پرتی سمان بھاؤ رکھتے تھے اور دیکھیں گے شلہ گردیو نارائن گویسوہی مہاراج گنگال ویدیش پر جار کرتے اس سمیں سمیت میں حلچل مچ گیا ایک سمیتی میں دو آچارک کیسے رہیں گے تب انہوں نے کہا کہ ہم کو چھما کریں چلہ گو سمان بھاؤ رجل ایم گیوین دا پروشن بکتی ویدان داری نوگو سمان بھاؤ رجل کنٹو ایوریٹنگ کوئی کٹاکچ کرتا ہے تو بنگلا پوستق میں پرکاشت ہوا تا ہے جس طرح سے انیمٹ کے لوگ کٹاکچ نہ کریں کٹاکچ سمجھ رہے ہیں کہ سم آلوچنا نہ کریں اس لئے بولتے ہیں کہ پانتھا باتے بھو دے اس لئے بولتے ہیں پانتھا باتے بھو دے کیا ہوتا ہے پانتھا باتے بھو دے کیا ہوتا ہے ملتا باتیں پھو دے ملتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو دودھ کی طرح جیسے پھوکتے ہیں نا تو یہ اس کا میننگ ہے اتنا بیلہ بیسال پرکرمہ آپ کیسے چلاتے ہیں شلہ گردیوں سے کسی نے پوچھا تو شلہ گردیوں نے بلے یہ پرکرمہ ہم نہیں چلاتے ہیں یہ پرکرمہ نتیانند روح چلاتے ہیں پرکرمہ کون کرتے ہیں نتیانند روح کرتے ہیں نتیانند روح اکھنڈ گھرودتو ہیں واسطہ و روپ میں کچھ لوگ آلوچنا کرتے ہیں نتیانند روح ساکچات دھام سے روپ ہیں سوئیم نوڈی دھام پرکرمہ کرتے ہیں جیو گو سوامی پاتھ نتیانند روح سوئیم اس دھام کی مہمہ بڑن کرتے ہیں تو دھام پرکرمہ کون کر رہا ہے نتیانند روح دھام پرکرمہ کر رہا ہے یہ دیسے لگتا ہے کہ ہم پرکرمہ کر رہے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے پرکرمہ گروہ پاتھ بند کر رہا ہے اکھنڈ گروہ تطوریتان پرکرمہ کر رہا ہے یہ دھام پرکرمہ ہے دھام شروعہ تطوریتان پرکرمہ کر رہا ہے دھام کی مہمہ کا ساکچات پرکرمہ کر رہا ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں اس دھام پرکرمہ کے سمیں ایک وشیش قطعہ بولتے ہیں شلاغور دیو بھکتے بیدان ناران گوشوہ مہاراج بھامن گوشوہ مہاراج کہ ایک وشیش ویشش کیا تھا جب پرکرمہ ہوتی تھی سمشت ویشنوں اکتریت ہوتے ہیں اگر شلاغ ناران گوشوہ مہاراج نہیں آتے شلاغور دیو بولتے تھے کہ ناران مہاراج آنے پر ہی تب پرکرمہ ہوگی ساکچات رکھ میں ہم نے دیکھا سمشت ویشنوں گا ناران مندر کے باہر یہ وشیشلہ گروہ دیو آتے تب پرکرمہ باہر آتی اتنا سممان دیتے تھے شمان چیتنیا مہا پرہو دڑا دپی سنی چینجے سلوک دڑا دپی سنی چینجے تر روپی سہی سڑا مانین ماندین کرتنیے سدا ہری ہی اس ساکچات روپ میں شلاغور دیو میں یہ دیکھ لائی دیتا تھا ہمارے جیسٹ گروہ براتا پرم پوچھ بھکتی ویدانت پری براجک مہاراج پری براجک آچار مہاراج پری براجک مہاراج ہمارے مہاراج ایک کتھا سناتا ہوں بھکتی ویدانت پری براجک مہاراج کی بارے بھکتی ویدانت پری براجک مہارج نے ہم کو سیوہ میں لگایا پرتے دن صبح ایٹ کے بیچ میں جل دو تم جل دیتے تھے وہاں پہ جا کر جب تک سیوہ کرو گے سکرتی ہوگی تب آپ مٹھ میں رہ پاؤ گے ہماری یہی مہراج اتنے دیالو کہ ہم لوگ کو سیوہ میں لگاتے تھے اس لئے ہم رہے نہ سیوہ نہیں دیتے تو ہم کیسے رہتے سیوہ میں لگاتے تھے شلو مہراج جی شلو مہراج جی ہم لوگ یہ دیو نہیں تھا تو وہاں پہ مان بات کلاتے تھے مان بات چاول کا جو بڑھ بڑھ کر کے آگے نکلتا اسے بولتے ہیں مان وہ صد کرتے تھے مدب اس کو بنا کے آلو دے کر کے آلو صدو ہی مان بات کلاتے تھے شلو مہراج جی ایسے بنا کے کرل کلاتے تھے مہراج جی نے کرپا کیا تھا مہراج جی کی کرپا بہت مدھور سیوہ میں لگاتے اور مہراج جی پاڑ بہت سندر روح سے کرتے سندر گھری کتھا بولتے ہیں سندہ کے سمیں اسی سمیں سندر بنگلہ بھاسا میں ہری کتھا بولتے ہیں یہ ستے ستے ہی بتا رہا ہوں یہ اس مرانہ آ گیا کہ کس بھاؤ سے اس نے ہپری تھی سبی برمچاری کو بلا کے بٹھاتے کارتک مہینے کے آس پاس نیم سے ممات چلتا اس سمیں شلمہ راج جی سندر بھاؤ سے اشنون کرتے ہیں اچھا سمیں ہو گیا ہے جس سیوا کریں گے تو گروہ بھکتی گروہ کی پتی نشتہ ہوگی گروہ دیو کی مہمہ بردن کر رہے گروہ دیو کی مہمہ بردن کر رہے اتفاہ دیتے پرام گروہ دیو کا درشن کیا ہے جس سب سے سینئر گروہ بھائی ہمارے بکتی بدانت پری براجک مہراج ہمارے اوپر کرپا کریں گروہ بھر کی سوا کر پائیں گروہ سوا کریں گروہ سوا کریں شریر رانگ چکل پتر پر کی پسندے اچھا کرتا رہاں پاؤنے گا بھائشنے بھاؤ نہ مولے گا گورانگی پریہ دیوی داسی کی جائے بھائی کشنا بھائی کشنا بھائی کشنا